اس بات میں دوڑ کریں کہا انکرومنٹ کے حوالے سے بات کریں اس کام ہو رہا ہے واری ترور پہ ہو گیا ہے اس کا کیا جانتا ہے آپ کا شکر ادا کر دیں کہ اللہ تعالی نے ہم سب کی عزت بچائی اگر چیرمن ہمارے نہیں ہوتے اس میدان میں تو شاید یہ اتنا اچھا ماحول آج نہیں ہوتا میں پاکستان پیڑی کے انصاف کا ایک اگلا ورکر تھا اور میں آپ نے آخری کلاس میں ایک یونیفر چیزیں نوٹ کی تھی کچھ کولنیز جو دوستو یہ مناظر ہیں منسپل کارپوریشن کونسل کے اجلاس کی جہاں پہ عراقین ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بحث و مبایسہ کر رہے ہیں اس بات میں دوڑ کریں کہ ہاں انکرومنٹ کے حوالے سے بات کریں تاکہ چیزیں تمام وہاں سے ہٹیں اور ساری نالیاں صاحب ہو جائیں ڈینلی سسٹم صاحب ہو جائیں لوگ صاحب ہو جائیں اور جتنی سڑکیں ہیں لوگوں کے لیے بھی بسائل بڑھ رہے ہیں جگہیں بہت چھوٹی ہو گئے ہیں سوال میں سے جب جگہیں چھوٹی ہو گئے تو لوگ آنا جانا بھی بشکی ہو چیئرمن ہمارے نہیں ہوتے اس میدان میں تو شاید یہ اتنا اچھا ماحول آج نہیں ہوتا تو میں اسی چلی میں تمام دوستو کو بشمول آپ کے ڈیپٹی میئر کے اس ایم سی سٹاف کے سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں چونکہ خود پرانے سکھر کا ریا شوز اپنے پرانے سکھر کی بات کی میں وہاں دیتا ہوں میرا گھر ہے وہاں پہ یقین کیجئے جب میں باہر نکلا تھا بارشوں پر دوران اس کے بات جو پانی نکالا گیا تو لوگوں کے موپر صرف ایک ہی بات تھی کہ جنرلی اپریشیئیٹ تو آل دے سٹاف سپیشلی میئر سکھر ڈیپٹی میئر سکھر میں نے کہا اگر نازم کی بات تو تو جو بھی ہو سے ہمیں کوئی سروکار نہیں اگر میئر سپ ہو تو سکھر کا ارسران اسلام شیف کو رہا تھا مجھے پانی نکالا گیا آپ کی سنوگے جب آپ سنوگے آپ کی رائنیں کانٹیکٹر نے آرڈر کرنی ہے کہ تین سے چار دن کے اندر وہ پہنچ جائے گی وہاں کانٹیکٹر ہے میں آپ کو اس کا نمبر بھی دے رہا ہوں جب آپ نے جو ویڈیو بھی جیتی اس کی ذمہ داری لگا دیئے لیکن جائر ہی باتیں ایک دن میں نہیں لگی سر جو ناکست کام ہو رہا ہے واری ترور پہ ہو گیا ہے اس کا کیا کریں آپ اس کی ریٹن کمپلینٹ کی دی ابھی تک اس پہ کوئی عمل کر آمد نہیں با ابھی تک اس پہ کوئی عمل کر آمد نہیں با ایک سکتا ہے آپ کی ایک سکتا ہے ایک سکتا ہے لہن ڈالی گئی ہے بلکل غلط ہے کچھرے جو پر پتھر ڈال کے رولر گھما دیا گیا ہے یہ اسے لوڑ بنتے ہیں کیا میں عدیل صاحب کو کہتا ہوں میری سنتا نہیں ہے وہ جو ربی تمہار صاحب ہے وہ تو پتہ نہیں وہ بادشاہ سلامت ہے اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے بارہ مینے ہوگا اس کے پیچھے لگے ہوئے ابھی تک دو سو فٹ لینڈ نہیں ڈال سا جاؤں علاقے کے لوگ متاثر ہیں سر میرے لیے جینہ آرام کیا ہوا ہے ان ٹھیکے داروں نے آپ میرے بانی کریں میرے ساتھ بلکل تاؤن کریں نہ کہ میں اپنی یو سی میں آسانی سے بہت سکوں گھوم سکوں میں گھومنے والا بندہ ہوں میں بیٹھنے والا نہیں ہوں آپ کیس داہری کروائیں میرے باس اس کی کیاپی پڑی ہے آپ کہیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا جو وارٹر سپلائی لینڈ ڈالی گئی ہے دس کرو روپے میں اس کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا روزانہ لینڈ ٹھوٹ رہی ہے نیا گھوڑ متاثر ہو رہا ہے میں متاثر ہو رہا ہوں وہ آپ کے جو ٹرپین کرا پڑے ہیں فیس ون کے ان کو ابھی تک فان نہیں کیا گیا جیسے ہیں بھانی بنیمن صاحب میں یاسین حرائی صاحب یہ سارے متاثر ہو رہے ہیں ان ٹرپین کو پنایا جائے چلے اچھا ٹھیک ہے آپ کی ریٹن کم میں اس لوٹ ہو گئی ہیں ان کو اٹھر سپلائی یہ سنداز سے ہم تین چار مہینے سے مختلف یہ جو آپ ٹکر کریں جنریٹرز کا ٹیزر ریجرز کا مرٹ پمس کا رانس پارپرز کا ٹیلی سٹنگ کا اور جو ہمارے دسپودلز کی صفائی کا یہ سارا عملہ جس طریقے سے میر صاحب اور ہم لوگ ان کے ساتھ رزر کر رہے تھے انگامی بنیادوں پر جس نے دن رات کی کوششیں تھیں اور اللہ تعالیٰ شکر عدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی عزت بچائی اور یہ جو بساتیں جو غیر معمولی بساتیں آئیں سکسر کے اندر اس کو ہم موہ دینے کے لیے دیار تھے اور آپ کا کوارڈینیشن اور کواپریشن ہمارے تمام چیئرمنٹس کا اور منسپل کیا عملے کا اس میں منسپل کمیشنر صاحب ہیں ہمارے انجنین پراج کے اندرمان صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہے جسے افراد جتنے بھی ہر پراج کے ہر پراج کا جو بھی رمائندہ جس جس کو اس کی ذمہ داریوں پر لگایا گیا انہوں نے احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریوں پر نفایا کیونکہ مجھ آج آٹھ سال ہو گئے سکھر کی سیاست میں اس رین امرجنسی کے اوپر منسپل کارپریشن کا کتنا ایکسپینڈیچر آیا ہے تو میں آج آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشنز کے بعد منسپل کارپریشن کے پاس جو ٹوٹل سیوک تھی اس میں سے تیس کروڑ روپے کی لاغت سیٹکو پو اور رین امرجنسی کے اندر جو جنریٹرز خریدے گئے یا جو مشینری خریدی گئی اور اس کی ڈیٹیلز سکھر منسپل کارپریشن کی ویب سائٹ پر صبح اپلوڈ کر دی جائیں گی ان تمام پروکیرمنٹ کی تمام خریداری کی آپ لوگوں کو تمام میمبرز کورس کی لسٹ پروائیڈ کر دی جائیں گی اور میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک سنگل روپی ایک روپے اگر کسی کانٹریکٹر کسی آفیسر کسی آڈیٹر کسی میئر کسی تھیکے دار تو آپ ثابت کریں تو میں اس پوزیشن سے ریزائن کر دوں گا ہم نے سو فیصد امانداری سے کام دیا اور آج یہ میرا اللہ تعالیٰ پر بڑا ایک ہمیشہ امان درہا کہ انسان صاف نیت اور بہنت سے جب کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشکلات آسان کرتا ہے راستے بنا دیتا ہے نہ ہونے والے کام بھی ہو جاتے ہیں اور یہ برساک نے میرا امان اتنا زیادہ اس چیز پر پختہ کیا حقیقت یہ ہے کہ اس کی پلاننگ اب تین چار مہینے سے نہیں دو سال سے کر رہے تھے کیونکہ سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے ان روڈز انفرسٹرکچر کے بعد جو دو ہزار پر بائیس کی برساتوں میں تبہ ہو گئی تھی وہ یہی کہا کہ برساتوں کا پانی رکے گا اور یہ روڈز تبہ ہو جائیں گے اور ہمیں یہی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ روڈے برسات کی مار ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اللہ تعالیٰ کا اتنا رحم ہوا ہم دو شک دو سال سے کوشش اور کاوشے کر رہے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی برسات اگر پنگا سے بیس دن پہلے ہو جاتی اور جو پریڈکشن تھی وہ پہلی جولائے سے تھی اگر یہ برسات پہلی جولائے سے ہوتی تو ہم کم نیکنی فیل ہو چکے ہوتے آج یہ اپریسیشن نہیں آپ لوگ ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہوتے آپ لوگ کے گرے بان اور شاید آپ ہمارے گرے بان پر کر رہے ہوتے کیونکہ ٹیکنیکل چیزوں کی جو ڈیڈ لائن مجھے پروائیڈ دی گئی تھی جو کہا گیا تھا چھوپیس میں کوئی اٹھائیس میں کوئی اٹھائیس زون کو یا ستائیس زون کو کوئی ایک بھی ڈیڈ لائن اپنے کام کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہو سکی لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے رب العالمین کا کرم ہے کہ جب ہماری کمپلیشن ہوئی تیاریاں کمپلیشن ہوئی ڈسپوزل اپگریٹ ہوئے اور ساتھ اس کے بعد آئے تو میرا اللہ تعالیٰ پر بہت یقین ہے اور یہ بھی بتاتے چلوں کہ صرف ایک ڈسپوزل سٹیشن کی اپگریڈیشن رہ گئی تھی جس کی وجہ سے گھنٹہ گھر میں پانی رکا لیکن الحمدللہ کم رات کو پولیس ہیڈ کارڈ ڈسپوزل سٹیشن بھی اپگریڈ ہو گئے اور وہ شو بھی آخر میں میں آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں یہ اپریسیشن آپ لوگوں کی لیے یہ آپ لوگوں کی ایفرٹس ہیں یہ ہم سب کی ٹیم ورک ہے ڈاکٹر صاحب ڈپٹی میر صاحب کیا موجود ہیں یہاں کاملہ سپرمنٹ پر کارپیشن کا ڈاؤن چیئرمین ڈاؤن وائس چیئرمین ڈوائس چیئرمین کاؤنسلر پاکستان پیپرز پارٹی کے ورکر یہ ریزرڈ میمبر لیڈیز ایمبرز یہ آپ تمام لوگوں کی ڈپٹی کمیشنر اسسسٹنٹ کمیشنر سیٹ کو تمام پی بی ایم میں تمام لوگوں کی ایفرٹس ہیں جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ سکھر شہر کے لوگوں نے اس پرساد کے اندر پرساد کو رحمت انجوائی کیا اور یہ بھی ایٹ کرتے تھا لوگ آپ سب کے نالجز میں ہو کہ پورے سن میں اگر سب سے زیادہ برساد ایک دن میں ہوئی تو سکھر شہر کے اندر ہوئی مختلف دسٹرکس میں سکھتر اٹھتر چھتر ساٹھ دو دو دنوں میں برساد ریکارڈ ہوئی سکھر شہر کے اندر ایک سو سینتیس میلی میٹر ایک دن کی کنچینیوز اٹھارہ سے بائیس گھنٹے کی برساد میں ہوئی لیکن مجھے خوشی جسیس پہ جس میں میرا آج ایمان مزید وہ بکتا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے برساد کو بھیجی سکھر شہر کے اندر لیکن پوزن بوجی در دن ہماری تیاریاں مکمل تھی در دن پہلے برساد ہوتی تو یہی ہم کمپلیٹی پیوئی چکے دیں آنے والے اس پہل کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم فردر کوشش اور کابشش کریں گے اور جو علاقے رہتے ہیں ان کی اگریڈیشن بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہم جوانٹ وزٹس پہ بھی جائیں گے اور ہم ایکریڈیشن دینے انشاءاللہ تعالیٰ سردی کے موسم میں برساد گوز دیں ہم سب میمبرز اور جو سٹاف جنہوں نے میند کیے وہ اسلام بات دی جائے گا اور اپریسیشن سرٹیفیکیٹ وہ بھی سب کو ملے گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ تینکیو مزید بہتر ویڈیو اور پرورام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل میڈیا پوائنٹ زیرو سیون ون کو سسکرائب اور لائک ضرور کریں پرویس خان